اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے اور پڑھائیاں شڑھائیاں چل رہی ہوں گی آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اچنٹ ان میکسین فارمیشن بعض لوگ اسے میکسین پڑھتے ہیں بعض لوگ میکزین پڑھتے ہیں تو چونکہ میکزین تھوڑا دہشت گلدانہ لفظ ہو جاتا ہے تو ہم اسے میکسین پڑھے گئے اچھا اب اچنٹ ان میکسین فارمیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے اچنٹ ہیں کون کون سے اچنٹ ہیں جنہیں ہم یوٹیلائز کرتے ہیں فار فیبریکیشن آف میکسین پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اچنٹ کو ہم کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں اس کا شارٹ سا انٹرڈکشن کریں گے اور پھر ہم ون بائی ون ان اچنٹس کی اوپر جائیں گے کہ وہ کیسے یوٹیلائز ہوتے ہیں اور کون کون سے ان کے فائدہ نقصانات کیا ہیں ہر ایک ایچنٹ کو یوز کرنے کے یہاں پہ نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا نینو ٹیک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے جو میں آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے چینل کا نام نینو ٹیک ہے آپ نے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ہمارے ویڈیو کو اگر لائک کر دیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں کریں تب بھی بری بات نہیں ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اچھا آج ہم اپنا لیکچر باقیدہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوگا دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایچنٹ ان میکسین فارمیشن یعنی یہ جو ٹاپک ہے یہاں پہ آپ کو میکس نظر آ رہا ہوگا اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میکس کیا ہوتا ہے آپ نے میکس سے بیسیکلی میکسین بناتے ہیں میکس یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس ایم ایک میٹل ہوتی ہے ارلی ٹرانزیشن میٹل ہوتی ہے یہ بھی میٹل ہی ہوتی ہیں لیکن یہ میڈل پہ ہوتی ہیں پرادک ٹیبل کے یہ ٹرانزیشن میٹل ہی ہوتی ہیں لیکن یعنی میکس کے انٹرودیکشن کے لیے ایک ویڈیو ہماری پوری موجود ہے میکس کیا ہوتا ہے اور ایکس جو ہے یہ ٹائٹین کاربن ہوتا ہے یعنی یہ میٹلک ٹرانزیشن میٹل کے کاربائیڈ نائٹرائیڈ کاربو نائٹرائیڈ بھی جنہیں ہم کہتے ہیں یہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ایم جو ہے نا یہاں پر اگر ٹو ہوگا یعنی یہاں پر این ہے ایکس کے ساتھ این ہے این اگر ون ہوگا تو ایم این پلس ون ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس لیئرڈ سٹرکچر ہوتا ہے یعنی یہ دوسری ٹائپ ہے ایم ٹری اے ایکس ٹو یہ میکس کی دوسری ٹائپ ہے اور یہ تیسری ٹائپ ہیں ایم ٹھور اے ایکس ٹری اچھا یہ لیئرڈ سٹرکچر ہوتا ہے اور اس سے بسیکلی ہم میکسین بناتے ہیں ہم قلтрے ہیں یہ ہیں کہ آپ کو یہاں پر ایک لیئر یہ والی نظر آ رہی ہوگی ایک دوسری لیئر یہ نظر آ رہی ہوگی پھر یہ پہلے والی لیئر نظر آ رہی ہوگی اور پھر یہ یہ جو اوپر والی یہ والی لیئر ہے اس میں یہ جو ایم اور ایکس ہے یہ آپس میں کمپاؤنڈ بنا کے یہ لیئر بناتے ہیں اس کے بعد یہ والی جو ہے یہ اے لیئر ہے یہ آپ کو جو بلو کلر میں نظر آ رہی ہے یہ اے لیئر ہے یہ اے ریپریزنٹ کر رہا ہے اس فارمولے میں اچھا اسی مللی پھر یہ ایم اور ایکس کی یہ لیئر ہے اور پھر یہ a layer ہے اور پھر یہ mx کی layer ہے ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ اس کو max کہتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو یہ والی layer mx کی نظر آ رہی ہوگی یہ پھر a کی layer ہے یہ mx کی ہے یہ a کی ہے ہم کرتے یہ ہیں کہ اس a layer کو ہم نے edge کرنا ہوتا ہے اور اس کو جب ہم edge کر دیتے ہیں تو پیچھے جو ہمارے پاس یہ والی اوپر mx layer ہے اور یہ والی layers ہیں انہیں ہم کہہ دیتے ہیں یہ maxین ہے یعنی mx max میں سے یہ والا جو آپ کو max نظر آ رہا ہے اس میں سے اگر اس اے لیئر کو یعنی وہ ایلیمٹ جو اے کی جگہ پہ آئیں گے ان کو ہم اگر آپ ایچ او اے کر دیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جب اے لیئر نکل جائے گی تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک مختلف سٹیکنگ آف دیز لیئرز آ جائیں گے یعنی یہ والی لیئر ہوگی پھر یہ والی ہوگی اور پھر یہ والی بیچ میں سے اے تو ایچ او اے ہو گیا ہے اب ان کو اس ان لیئرز کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ میکسین ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرتے کیسے ہیں کون سے وہ ایچنٹ ہیں وہ کیمیکل کمپاؤنڈ جن کے ثروح ہم اس اے لیئر کو ریموو کرتے ہیں اسے ہم ایچنٹ کہتے ہیں اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایچنٹ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں جو موسٹ کامنلی یوٹیلائز ایچنٹ ہے اس کیس میں وہ ہے ایچ ایف ہائیڈرو فلورک ایسیڈ سب سے پہلے ہم اسی کی اوپر آئیں گے دیکھیں یہاں پہ شارٹ سا انٹروڈکشن ہے کہ there are 70 more than 70 different max phases اور ان میں سے جو میکسین obtain کی گئی ہیں وہ more than 20 ہیں یہ بہت پرانی پرانا سروی ہے literature ہے ابھی تو یہ 100 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں max phases اچھا یہ کہتا ہے the basic idea behind the synthesis of carbide nitrides are both involved the removal of A layer میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میکسین اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس A layer کو remove کرنا پڑتا ہے parent max phase max phase میں سے اگر آپ اس A layer کو کسی طرح سے کاٹ دیں کسی طرح سے remove کر دیں تو آپ کے پاس پیچھے M max phase بچتا ہے یا میکسین بچتا ہے اچھا اب یہ جو میکسین ہے یہ جب M max phase یہ two dimensional family کا آپ نے دیکھا ہے پیچھے بھی کہ two dimensional ایک nano material کا structure ہوتا ہے اس کو ہم میکسین کہہ دیتے ہیں اور اس میں یہ کہتا ہے کہ جو M A bond ہوتا ہے max phase میں max phase میں اس phase میں جب آپ اچھنگ کرنے سے پہلے M A bond ہوتا ہے اور M X bond ہوتا ہے یہ کہتا ہے M A bond جو ہوتا ہے یہ comparatively weaker ہوتا ہے اسی وجہ سے جب آپ agent use کرتے ہیں تو selectively یہ A جو layer ہے یہ remove ہو جاتی ہے because A اور X کے درمیان یہ والا جو بانڈ ہے یہ بہت weak ہوتا ہے جبکہ وہی اچھنگ M اور X میں اس بانڈ کو توڑنے میں اس بانڈ کو break کرنے میں ناکام ہوتا ہے اس وجہ سے M X جو bond remaining ہوتا ہے اسے ہم maxine کہہ دیتے ہیں اور یہ والا bond ٹوٹ جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو agent ہے وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلا agent جو آپ اس A layer کو remove کرنے کے لئے utilize کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ HF ہے HF یعنی hydrofluoric acid یہ بہت ہی زیادہ utilize agent ہے لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں کہ یہ بہت زیادہ cruisive in nature ہے آپ کو بتا ہے کہ جتنے acids ہیں ان میں سب سے خطرناک acid یہ ہے یعنی اس کے اثرات لیب میں utilize کرنے سے ختم ہی نہیں ہوتا ہے یعنی آپ جتنی مرضی safety protocol اپنا لیں with full safety protocol اگر آپ کی لیب ساری equipped ہو پھر بھی recommend یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ HF یوز کریں یعنی یہاں سے صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا serious اس کے attack ہو سکتا ہے کتنا serious concern ہے HF کے related یہ بہت زیادہ harmful chemistry کا مالک compound ہے اب HF ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس max phase آپ اسے ایچ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سے aluminium ایک جگہ جہاں پہ کون سے element ہے aluminium یہاں پہ titanium aluminium carbide کے اگزامپل اس وجہ سے لے گئی یہ بہت زیادہ utilize max phase ہے اور اس کے electronic properties اتنی اچھی ہیں انرجی سٹوریج ڈیوائس کے اندر اور super capacitor بیٹریز کے اندر یہ بہت زیادہ utilize ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے max phase کے example لیا ہے ہم نے aluminium کو remove کرنا ہے تو ہم نے HF اس کے ساتھ treat کیا جیسے HF اس کے ساتھ react کرے گا تو اس aluminium layer کو fluorine اس کے ساتھ attack جڑ کے aluminium trifloride بنا دے گا اور پیچھے یہ maxine بچ جائے گی اب اس maxine کے ساتھ ساتھ یہاں پہ extra product ملتا ہے وہ hydrogen gas بھی ملتی ہے جب آپ reaction کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس gas کے بلبلے اس بیکر میں سے اس solution میں سے نکلتے ہوئے باقیدہ محسوس ہوں گے یعنی یہ والی gas نکلتی ہے اب یہ HF جو ہے یہ اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ HF آپ 100% purity کے ساتھ نہیں use کر رہے ہوتے اس سے dilute کرتے ہیں جو water موجود ہوتا ہے یہ بھی reaction کر رہا ہوتا ہے اس maxine کے ساتھ جب water react کرے گا تو water اور کچھ نہیں کرے گا اپنا OH group اس کے ساتھ attach کر دے گا اس کی chute اس کے ساتھ attach ہو جائے گا اور nitrogen یہاں پر remove ہو گی تیسے step میں جو ایک اور group fluoride group attach ہو گا وہ یہ ہے کہ HF دوبارہ اس maxine کے ساتھ react کرے اور اس کی نتیجے میں fluorine group fluoride iron یہ maxine کی sheets کے اوپر attach ہو جائے تو ہم اس یہ یہ کہیں گے اب اس کے ساتھ fluoride group attach ہو گیا اب یہ والی اس کی chemistry ہے یہ کہتا ہے جو reaction 1 ہے یہ کہتا ہے کہ اس میں صرف aluminium remove ہو رہی ایجو ٹائٹینیم ایٹم ایٹم آف دو لیئر یعنی اس کے ساتھ جب آپ یہ والی termination ہوتی ہے یہ والے groups اس کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں ایچ 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 جب یہ ایچ گروپ میکسین sheet کے ساتھ درمیان distance بڑھ جاتا ہے بی او ایچ اور یہ او ایچ ایک دوسرے کو ریپیل کریں جس نتیجے میں یہ والا spacing جو distance ہے وہ بڑھ جائے گا یہ کہتا ہے formation of aluminum trifluoride and H2 یہ والے آپ کے reaction chamber سے بہر آئے جائیں گے اور یہ مست بنیں گے اگلے lecture میں یہ ہی سے سٹارٹ کریں گے آپ جائے گا کہیں نہیں ہم جتنے ایچنٹ ہیں ان سب کو one by one discuss کرنے جا رہے ہیں فیل وقت اس lecture کو یہاں پہ close کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حفظ اس ویڈیو کے حوالے سے